بسم اللہ الرحمن الرحیم دجال جب ظاہر ہوگا تو ایک خاص قسم کی سواری پر نکلے گا ناظرین دجال امت مسلمہ کے لیے سب سے عظیم فتنہ قرار دیا گیا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی بھی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا نہیں ہے دوستو دجال کے مطلق ہمارے پاس جو بھی علم ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث مبارک ہیں ان کی روشنی میں ہم یہ جان سکتے ہیں کہ دجال کے پاس کس طرح کی قوتیں ہوگی اور ان خطرناک قوتوں سے دجال کس طرح کی تباہی مچا سکتا ہے دجال کی سواری سے مطلق جن حدیث کا مطالعہ کیا گیا ہے وہ حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسود اور ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہیں جن کا مجموعہ یہ ہے کہ دجال اس وقت نمودار ہوگا جب لوگوں کی ایمانی حالت بہت کمزور ہو چکی ہوگی دجال دنیا میں چالیس دن گھومے گا اور ان چالیس دنوں میں ایک دن ایک سال کے برابر دوسرا دن ایک ماہ کے برابر اور تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر ہفتے کے برابر ہوگا اور بکیہ امام معمول کے مطابق ہوں گے دجال ایک چمکدار گدھے پر نکلے گا اس کے دونوں کانوں کے درمیان کا فاصلہ چالیس ہاتھ کے برابر ہوگا دجال اپنے سواری میں نکل کر سمندر میں اس طرح داخل ہو جائے گا جیسے ایک گھوڑا سوار اپنے گھوڑے میں سوار ہو کر ایک تنگ ندی سے داخل ہوتا ہے اس کے لیے زمین سمیٹ لی جائے گی یعنی کہ وہ بہت تیز رفتاری سے سفر کرے گا وہ سورج کے غروب ہونے کے مقام پر اس سے پہلے پہنچ جائے گا سمندر کا پانی اس کے ٹکنوں تک پہنچے گا دستو دجال کے پاس ستر ہزار کی فوج ہوگی جن کے اوپر سبز چادریں ہوں گی وہ ایسی بلند آواز دے کر سب کو بلائے گا کہ اس کے زمین اور آسمان کے درمیان ساری مخلوق سنے گی پھر دجال ان سب سے کہے گا کہ تم سب میری عبادت کرو میں تمہارا رب ہوں اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ تمہارا رب ایک آنکھ والا نہیں ہو سکتا بھلا وہ جو دوسروں کو آنکھیں دیتا ہے خود کیسے بینائی سے رہ سکتا ہے دجال کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا جسے صرف مومن ہی پڑھ سکیں گے دجال اپنے گدے پر سوار ہو کر ساری زمین پر گھومے گا اس دنیا کی ایسی کوئی جگہ نہیں ہوگی جہاں وہ دجال نہ جائے سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے اللہ تعالیٰ ان دونوں جگہوں کے فرشتوں کے ذریعے حفاظت فرمائے گا دجال جب ان جگہوں پر داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو فرشتے ان کے رخ مور دیں گے ناظرین یہ ایک عظیم الشان پیشنگوئی ہے جس میں دجال کے سواری سے امتعلق بات کی گئی ہے دجال اس سواری کے ذریعے بہت جلد پوری دنیا میں گھوم آئے گا کیونکہ اس کی رفتار کافی تیز ہوگی